دلی میں چل رہے کسان اندولن کے سمرتھن میں اب جنوادی مہیلہ سمیتی بھی اتر آئی ہے اس کڑی میں سمیتی کے کارکرطاؤں نے شملہ کے اپائی کاریالے کے باہر بھرنا پردرشن کیا اور تینوں کریشی قانونوں کو واپس کرنے کی مانگ اٹھائی ارزدوران سمیتی کی ادھیکش نے کہا کہ ستر دنوں سے زیادہ سے کسان ابھی بھی دلی کی سڑکوں پر اپنی مانگوں کو لے کر جٹے ہوئے ہیں لیکن سرکار ابھی بھی کوئی حل نہیں نکال رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کریشی قانون صرف ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے لائے گئے ہیں ان تینوں قانونوں سے کسانوں کو آنے والے دنوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کسانوں کی حالت بد سے بتر ہوتی جائے گی انہوں نے مانگ اٹھائی کہ جلد سے جلد کیندر سرکار ان تینوں قرشی قانونوں کو واپس لے انیتھا جنوادی مہیلہ سمیتی دوارہ اندولن کو اور تیز کیا جائے گا اس موڈی کی سرکار نے سنشودن کر دیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے کا تیل ہے آلو ہے پیاز ہے چینی ہے اور چاور ہے گیوں ہے یہ ساری جو سماغریہ ہیں یہ جو یہ جو اسنشل کومیڈیٹی ایکٹ ہے اس سے بہار نکالی گئی ہے اور جسے کیا ہے دیش میں جو مہنگائی ہے وہ اپنی چرم سیما پر پہنچے گی اور جو ہماری جو راشن بیترن جو پر نالی ہے وہ کمزور ہو جائے گی اس کے ساتھ جو دوسرا کانون ہے اے پی ایم سی کو کمزور کرنے کا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اے پی ایم سی کا جو کانون ہماری سرکار نے لیا ہے یہ گلت ہے کیونکہ منڈیوں کا جو نیانترم ہے وہ پورا کورپریٹ گھرانے کے پاس جائے گا اور کسان کی جو پسل کے جو دام ہے اس کا جو سمرتن ملیہ جو اس کو ملنا ہے اس کی کوئی جواب دیئی اس میں نہیں ہوگی اور کسان جو ہے وہ اپنا عدالت بھی نہیں جا سکتا ہے کہ یہ جو سارے جو تیسرا جو کانون ہے کونٹریکٹ کھیتی کا جو کانون ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے جو ہمارے دیش کے جو کئی راجیوں کا جو انبھاب ہے کہ اس دیش میں جو کونٹریکٹ فارمنگ ہے وہ بہت گلت ہے کیونکہ سرکار کو جو کورپریٹ کھیتی ہے وہ کرنی چاہیے اور اس کی اور بل دینا چاہیے اس کے ساتھ جو بیجلی کا جو بیدیک ہماری سرکار نے لیا ہے موڈی کی سرکار نے جو بیجلی کا جو بیدیک لیا ہے جس کا سنشودن کر رہے ہیں اس بیدیک کے چلتے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیش میں جو بیجلی ہے وہ بہت مہنگی ہو جائے گی اور آنے والے سمیے میں ہمارے گرامین علاقوں میں اس کا جو اثر ہے وہ نظر آ رہا ہے اور آنے لگا ہے تو اس لیے ہم آج اس دھرنا پردرشن کے مادیم سے موڈی سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کالے کرشی کانون لائے ہیں اس کو آپ بینہ شرط کے جلد سے جلد باپیس لے دیکھئے ہم یہی کہہ رہے ہیں اور پچھلے اتنے مہینوں سے لے کر کے ہم بھی ان کرشی کانونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کا کانون سرکار بینہ شرط کے باپیس لیتی ہے تو اچھا ہے اگر نئے لیتی ہے تو ہم کندہ سے کندہ لے کر کے کسانوں کے ساتھ اس آندولن کو لڑیں گے ہمارچل دستق ویب ٹی وی کے لیے شملا سبریجے شہان موسیقی